اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بڑی ہی سمپل لیکن بڑی ہی زبردستی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں تو آج ہم بڑی ہی سیزنل ریسپی جو ہے وہ بنا کر تیار کریں گے کیونکہ آج کل نا موسم جو ہے وہ عام کا چل رہا ہے اور عام کا موسم ہوں اور ہم رسپاپڑی نہ بنائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک سیزن میں بہت مرتبہ ہم جو ہے وہ رسپاپڑی بنا لیتے ہیں تو میں نا آج اپنے جو کھانے کا آٹا ہوتا ہے نا اسی سے پاپڑیاں جو ہے وہ بنا کر تیار کرنے لگی ہوں تو آج ہم لیئر والی جو ورکی پوری ہوتی ہے نا وہ بنا کر تیار کریں گے اس لیے نا پھر میں نے آٹا جو ہے وہ اچھی طرح سے پہلے بنا کر رکھ دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے نا ہم آئل کی مالش کر دیں گے تیل لگا کر اور اسے نا آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ نا اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی سی پوریاں جو ہے وہ لیئر والی بنا کر تیار کر لیں گے تو بس آٹا جو میں نے یہوں کا آٹا ہوتا ہے نا وہی لیا تھا اس میں میں نے میدہ اور کچھ بھی دوسری چیزیں بلکل بھی آئیڈ نہیں کی تھی تو بس اس سے نا یہ آٹے سے یہ بھی بڑی مزے کی جو ہے وہ پوریاں ہماری بن کر تیار ہو جائیں گی تو سادھی والی پوریاں تو نا میں ہمیشہ اکثر ہی بناتی ہوں لیکن سوچا کہ میں نا آج جو گہوں کے آٹے سے نا ورکی پوری بنا کر تیار کرتی ہوں تو میں نے آٹے کو اچھی طرح سے گودھ کر رکھ دیا تھا اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا نا تو پھر میں نے اس طرح سے نا دو سے تین جو ہے وہ لوئیاں نکالی اس میں سے اور میں نے نا تین بڑی بڑی بنا رہے ہیں اس لیے پھر میں نے آپ جتنی چاہے اتنی لیئر اس میں لگا سکتے ہیں تو بس میں نے تین ہی لیئر لگائی تھی تو بس اس کے لیے نا جو بڑی والی پاپڑی تھی اس کو سب سے نیچے رکھا اس کے بعد ہم نے اس پہ آئل لگایا اس کے اوپر پھر ہم نے تھوڑا سا جو آٹا تھا وہ ڈرسٹ کیا اس کے اوپر پھر ہم نے سیکنڈ والی پوری رکھی پھر وہی پروسس ہم نے اس کے اوپر بھی کرنا ہے ہم نے آئل اچھی طرح سے سپریٹ کر دینا ہے اس کے اوپر پھر ہم نے تھوڑا سا سکھا والا آٹا ڈالنا ہے پھر سے ہم نے ایک اور پوری اس کے اوپر رکھنی ہے اور پھر اس پر بھی ہم نے وہی پروسس کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کو رول کرتے ہوئے اس کا ایک رول بنا کر تیار کر لیں گے اور اس میں سے پھر ہم نے جتنی سائز کی بھی پوریاں بنانی ہیں اس سائز کے ہم چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں جو ہے وہ بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ بڑی زبردہ سی ریسپی ہے آپ جم میدے سے بھی اسی طرح سے اچھا والا آٹا جو ہے وہ بنا کر تیار کر لیں اور اسے آپ اسی طرح جیسے ہم نے یہ والی پروسس کی ہے اس آٹے پر آپ یہی پروسس کر کر آپ اسے بنائیں گے بڑی ہی زبردہ سی ہماری خستہ خستہ سی اور بڑی ہی لیئر والی جو ہماری برکی پوری ہوتی ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو بس پھر میں نے اپنے ہی ساپ سے چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں بنائی تھی اس کے بعد میں نے ساری ہی پوریاں جو ہے وہ بیل لی تھی اور اس کے پھر بعد میں نے آئیل گرم کیا آئیل گرم کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے تو ہم اسے ہلکی آج پر فرائے کریں گے جس سے یہ ایک ایک لیئر جو ہے وہ اس کی ویزیبل ہونے لگیں گی اور یہ بڑی ہی زبردر سی خستہ خستہ سی پوریاں جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گی اگر آپ کو زیادہ خستہ نہیں بنانی ہے تو پھر آپ اسے تھوڑا فلیم کو ہائی کر لے اور آپ اسے ہائی فلیم پر فرائے کر لینا تو پھر یہ تھوڑی سی ساپٹ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گی تو بس پھر ہم نے آئیل گرم کرنے کے بعد ساری ہی پوریوں کو اس طرح سے فرائے کر کے نکال لیا تھا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی اور آپ لوگ بھی اسے ماسٹر ٹرائے کریں گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا کہ آج کی میری ریسیپی کیسی لگی تو بھئی عام کا سیزن ہے تو پٹا فر سے آپ لوگ بھی اسے بنائیں اپنی فیملی کے لیے اور اپنی فیملی کو اس طرح سے ہیپی کیجئے تو بس میں نے سوچا کہ چلے ابھی میں آج تو فیلحال یہ بنا لیتی ہوں انشاءاللہ میں بہت جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ جو پوراں پولی کی ریسیپی ہے وہ بھی شیئر کروں گی کیونکہ عام کا سیزن لگتے ہی نا ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہے تو بس پھر آج تو ہم نے فیلحال یہ ہی بنایا تھا اور اس کے ساتھ پھر میں نے دال اور چاول بنا لیے تھے تو بچوں کو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں میرے بچے بڑے شوق سے رسپوری کھاتے ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کمکم کو یہ والی ریسیپی بہت زیادہ پسند ہے میں بھی بہت شوق سے کھاتی ہوں مینگو مجھے بہت زیادہ پسند ہے رست میں آئے دن نکال کے رکھ لیتی ہوں اور اسے روٹی سے بھی کھاتی ہوں یہ بڑے مزیکہ لگتا ہے تو بس پھر ہم نے آم پیل کر لیا تھا اس کو ہم نے مکسی گرائنڈ کے پوٹ میں ڈالا کیونکہ آج کل جو آم آرہے ہیں وہ اب اتنے زیادہ میٹھے نہیں ہیں تو بس اس لیے تھوڑا سا مٹھاس لانے کے لیے میں نے اس کے اندر شکر ڈالی تھی تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا اور پھر ہم نے اس کو مکسی میں گرائنڈ کر لیا تھا تو ہمارا رز بھی بن کر تیار ہو گیا تھا اور پوریاں تو ہماری بن ہی چکی تھی تو بس پھر آج کی میری ریسیپی یہی تھی امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں گا آج کی ریسیپی کیسی لگی اور ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئے تو اسے اپنی کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اسی طرح آنے والی مزے مزے کی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے بس پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں گا تو بس ہم کرتے ہیں اپنا خانہ انجوائے آپ بھی اپنی فیملی کے لئے بنائیں اللہ حافظ موسیقی